ہم کوشش کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے بھی ایک کافی طویل سو دن سے زیادہ لمبا دھرنا چلایا اس میں عمران خان صاحب کیا کہتے رہے آئیے سنتے ہیں اگر کوئی بھی نہ آیا میں یہاں بیٹھا رہوں گا اور انشاءاللہ ہم دس لاکھ لوگ اسلام آباد میں لے کے جائیں گے اور اگر کسی کا خیال ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں گا اس کے سطیفے کے بغیر کوئی کوئی خوش فہمی میں نہ رہے ایک سبل نافرمانی کی کیمپین شروع کریں گے کہ یہ حکومت یہ ناجائز حکومت یہ دھانوی شدہ الیکشن والی حکومت چالی نہ سکے عمران خان یہاں سے کبھی جانے نہیں لگا جب تک تم اسطیفہ نہیں دیتے سبل نافرمانی کریں ٹوٹ ٹیکس نہ دے جی ایسٹی نہ دے بجلی کے پھل نہ دے گیس کے پھل نہ دے اس حکومت کو چلنے نہ دے نہ جائے جائے میں نے یہ کہا کہ جب نیا پاکستان بنے گا تو شادی کروں گا میں اس دربے میں تب تک رہوں گا جب تک آپ کا اسطیفہ نہیں لیا جائے گا جب میں نے کہا چار ہلکے کھولو ان کو پتہ دا کہ چار ہلکے کھل گئے سارا بیت کھل جائے گا پرسوں بھی آپ تیار ہیں شاید ترسو آئی نہ شاید ترسو تک میچ ہی ختم ہو جائے جب تک آپ کا اسطیفہ نہیں ہوگا یہ تحریک رکھنے نہیں لگی یہ دھرنا ختم نہیں ہونے لگا میرے پاکستانیوں بجلی کے بیل آپ نے نہیں دینے میں نے فیصلہ کر لیا جو میں نے پہلے دن آپ کو یہاں کہا تھا اللہ یا آزادی اور یا موت جتنی بھی دیر لگی میں رہوں گا میری بیڑوں پچوں کے گھبراتوں نہیں گئے نواز شریف ہم خود کچھ حملہ کر سکتے ہیں تمہارے پہ پیچھے نہیں ہٹنے لگے نواز شریف تمہارے اسطیفہ لینے سے پہلے پیچھے نہیں ہٹیں گے ہم نے کسی صورت نواز شریف کے اسطیفے لیے بغیر نہیں جانا ہو سکتا ہے کہ صبح کو ہم سارے ملکِ ازادی کا جشن بنائے ہفتے کی رات کو امپائر کی انگلی اوپر چلی جائے گی تبدیلی آنے رہی تبدیلی 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 آگئی ہے کہ جو آج پاکستان کے حالات ہیں ہمیں دھرنا ختم کرنا پڑے گا کیا ہوا تیرا وعدہ تبدیلی